سنڈے کا دن مطلب موج مستی اور انجوائے کرنے کا دن سنڈے سپیشل ویلوگ کے ساتھ حاضر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاؤس وائف ڈیلی ویلوگ میں خوش آمدید ایک بہت پیارے خوشگوار دن ایک چمکیلی دھوک کے ساتھ ہم اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کا ویلوگ ہے میرے مائکے کے گھر سے میرے بڑے بھائی کے گھر سے ہم آئے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے گھر اور یہاں ہم انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی مزے دار سا دوپہر کا لنچ آپ اس کو بول سکتے ہیں اس کو آپ پارٹی ٹائم بول سکتے ہیں بہت ہی مزے مزے کے سنیکس ہیں کھلی ہوئی دھوک ہے اور بچے ہیں اور فیملی ہے تو بس پیر ایک بہت ہی پیارا سا ہم نے جو ہے لنچ کیا اپنے بھائی کے گھر بہت پیاری دھوک کھلی ہوئی تھی اس دھوک کے اندر ہم نے جوائے کیا ایک پیارا سا گھر ہوتا ہے ہمارے مائکے کا گھر جہاں پر ہمارے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں چاہے دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو بلا ججک ہر وقت ہم وہاں پر جا آ سکتے ہیں میری بڑی جو بھابی ہیں ان کے گھر ماشاءاللہ سے بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اگر آپ میرے پچھلے ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو آج ماشاءاللہ بیٹی ہو چکی ہے تقریباً ڈیڑھ ماں کی ہم بھائی کے گھر آئے ہیں تو یہ بھابی ہمیں دکھا رہے ہیں ان کے مائکے سے آئے ہوا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت سے ایک مان ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے مائکے والوں کا تو انہوں نے بہت پیارے پیارے سے کپڑے بھابی کے بھائی کے بچوں کے چھوٹی سی پیاری سی منی کے بہت پیارے گیفٹس اور کپڑے وغیرہ ان کے مائکے والوں نے میری بھابی کو دیئے تھے تو بھابی بہت ہی محبت اور بہت ہی مان سے اپنی نندوں کو یعنی کہ مجھے اور میری چھوٹی سسٹر کو ہم سب کو اپنے سارے گفٹ دکھا رہے تھے اور ہم بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے مائکے والوں کو سلامت رکھے جیسے ہمیں ہمارے بھائی کو چیز دیتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے اسی طرح بھابیوں کی چیزیں دیکھ کر بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مائکے کو بھی سلامت رکھے جو اپنی بیٹیوں کو اتنا مان دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیارے پیارے سے کپڑے ہماری چھوٹی سی منی کے ہیں اس کے بہت پیارے بہت ہی خوبصورت چھوٹی چھوٹی سی فروکس تھی سردیوں والے کپڑے تھے اور بہت ہی پیارے تھے ان کے کلر سب مجھے بہت پسند آئے جو بڑے بچے ہیں ان سب کے بھی بہت پیارے کپڑے تھے اور ما شاء اللہ یہ بھابی کے بھی تین ڈریسز تھے یا فور تھے شاید تین تھے اور یہ بھی بہت ہی پیارے ڈریسز تھے سردیوں والے ڈریسز تھے تو بہت پیارے گفٹ ملے تھے میری بھابی کو ان کے میکے والوں کی طرف سے اور ما شاء اللہ بہت اچھا لگا ہمیں یہ سارے گفٹس اور یہ ساری جتنے بھی تو ہائپن کو ملے تھے دیکھ کے اور ما شاء اللہ جو ہماری چھوٹی سی ایک منی پیدا ہوئی ہے اس منی کے لیے بہت پیاری یہ گولڈ کی چھوٹی چھوٹی سی بالیاں تھی بشک انسان اپنے گھر میں کتنا ہی زیادہ خوش ہو بہت سارے کپڑے جوتے شوپنگ ہزبنڈ کرواتے ہیں لیکن جو گفٹ آپ کو میکے سے ملتے ہیں نا ان کی خوشی ہی کچھ الگ ہوتی ہے تو بس پھر یہ دیکھیں کہ پیارے سے کپڑے ہماری چھوٹی سی مانوں کے اور ہماری بھابی کے ہمیں بہت ہم نے زیادہ انجوائے کیا بہت ہمیں اچھا لگا اپنی بھابی کے گھر اتنا حدہ وقت گزارنے کے بعد اب ہم وہاں سے لی ہے اجازت اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی امی کی طرف کیونکہ میرے ایک کزن ہیں میرے مامو کے بیٹے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میرے مامو کا گھر بھی میری امی کے گھر کے قریب ہی ہے ان کے چھوٹے بیٹے کی نہ طبیعت کافی نہ ساز تھی تھنڈ کی وجہ سے ہمیں ان کا پتہ لینا تھا اور امی کے گھر آنے کے بعد جب سب بہن بھائی مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا یاد ہی رہا کہ کیمرہ بھی اٹھانا ہے کوئی ویڈیو بھی بنانی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لیکن بلکل بھی یاد نہیں رہا پھر جب گھر واپس جانے لگے موبائل ہاتھ نے پکڑا تو یاد آیا ہوں ہم نے ویڈیو تو شوٹ نہیں کی ہم نے رات کا کھانا امی کے گھر گھایا اپنے ماموں کے گھر گئے بچے کی عادت کی اس کے بعد ہم بچوں کے بابا ہمیں لینے کے لیے آگئے اور یہ دیکھیں بچے اچھلتے کودتے بھاگ بھاگے بابا کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور کہیں گھومنے کے لیے نہ جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پچھلے دنوں میں بہت سردی تھی بہت دھون تھی ہم نے بلکل بھی بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا تھا تو آج جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے تو بچوں کو تو موقع مل گیا کہ پاپا جی ہمیں کچھ آپ گھما کے لے کے آئیں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز کی تیاریاں چل رہی ہیں پورے شہر میں کافی گہمہ گہمی تھی لائٹیں مخالی جل رہی تھی لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے تو کافی رونک تھی اتنی رات کو بھی تو بچوں کے بابا نے کہا چلے بچوں کو ایک راؤنگ لگواتے ہیں کھانا بغیرہ ہم نے امی کے گھر کھایا تھا دوپہر کو بھی بڑی بابی کے گھر ماشاءاللہ کافی ہیوی قسم کا ہم نے کھانا کھایا پھر امی کے گھر بھی ہم نے شام میں رات نے کھانا کھایا یا کوئی بھوک بغیرہ تو تھی نہیں بس بچوں کو ایسے ہی تھوڑا بہت گھمایا پھی رایا گاڑی میں تو بچے بولنے لگے کہ پاپا جی چلیں ہم نہ گول گپے یا پھر پاپری چارٹ کھاتے ہیں تھانڈ بہت تھی بچوں کو بہت سمجھایا لیکن بچوں کی زید کے آگے چلیں ان کے بابا نے کھا کے چلیں کھلا دیتے ہیں بچے تنی زید کر رہے ہیں تو ہم اپنی فیورٹ جو ہے شیخ گول گپے جو ہیں بھائی ان کے پاس گیر ان کے گول گپے بلکل ختم ہو چکے تھے تو ہم دوسری جگہ پہ آگے اور یہاں پر بھی ہمیں بہت تھوڑے سے گول گپے ملے کیونکہ تھانڈ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ گول گپوں کا مال بغیرہ تیار نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بہت مزے کے بہت ٹیسٹی گول گپے تھے اور جو ان کے ساتھ ہمیں یہ پانی ملا تھا نا یہ تو کیا ہی کمال کا بہت ہی مزے دار عملی اور آلو بخارے کی شربت کا مکشر بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ پانی تھا ہم سب نے گول گپے بہت زیادہ نہیں لیے تھے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے نزلہ زکام اور خانسی بھی ہو سکتی ہے تو بس ہر یہ دیکھیں جلدی جلدی ہم سب نے اپنے جو گول گپے تھے ان کو انجوائے کیا اور یہ چھوٹی سی مانوں کا تو دیل ہی نہیں بھار رہا تھا نا اور ساتھ میں ہم نے پارٹی کی چھوٹی سی ایک گاڑی میں بیٹھ کے اور یہ ہی تھا ہمارا آج سنڈے کا ایک سپیشل سا ویلوگ جس کے اندر ہم نے بہت سارا انجوائے کیا اپنے مائے کی میں گئے پھر اپنی امی کی طرف گئے پھر اس کے بعد ہم لوگ بچوں کے بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے تو بس اسی طرح سے ہم نے اپنے سنڈے کی جو آج کی روٹین تھی اس کو انجوائے کیا بھئی ہمارا بھی دل کرتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا گھومنے پھرنے کا انجوائے کرنے کا ہر وقت یہ تو نہیں کہ اگر ہم خاتونے خانہ ہیں تو کام کر کر کی بس ہم اپنے حالت خراب کر لیں تو گھومنا پھرنا بھی چاہیے زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے